او نمو نارائن سب کا مالک ایک پیر لسانی سرکار جو کہ ہم اپنے مذہب کے عقیدہ سے کالیوک میں دیوتا سمان مانتے ہیں کہ لسانی سرکار ایک دیوتا سمان ہیں جو کہ کل یک دور جا رہا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں فضل الرحمان جو کہ لہور میں ان کے کارڈنیٹر ہیں اکثر ہمارے پروگراموں میں جبکہ سرکار نہیں آسکتے تو ہولی دیوالی کے پروگراموں میں فضل الرحمان صاحب ذریعی تشریف لاتے ہیں اور ہر قسم کی وہ ہمارے ساتھ پیار محبت اور شفقت کا ہاتھ پڑاتے ہیں اسی وجہ سے پچھلے ساتھ ہم نے آواری ہوتل میں عید اور دیوالی اکٹھا تیوار بنایا اور دنیا کو ثابت کیا کہ انسان ہونے کے ناتے سے ہم سابق ایک برابر ہیں یہ کتنا خوش آئین موقع ہے کہ اسی سال اکیس مارش کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ملادت تھا اکیس طریق کو ہولی کا دیوار تھا اکیس طریق کو گوڈ فرائیڈے تھا اکیس طریق کو شب ناروز تھا اور اسی ماں میں تیہی مارش کو یومِ جرموریا پاکستان تھا کترک کی طرف سے یہ یک جہتی کا دیوار کترک نے ہمیں ایک ایسا دن دیا کہ ہم سب مل کر اپنی عبادت گوہ میں جائیں اور اس اللہ پاک کے آگے سر جکائیں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے خوش آلی کی دعا کریں تو آؤ اگر کترک کی طرف سے ہم سب ایک کے ہو کے اس رب العالمین کی دعا کے آگے سر جکاتے ہیں اور دنیا میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سب مل کر یک جہتی کے حوالے سے اپنے ملک پاکستان کے خوش آلی اور استقام کے لیے کام کریں پیارے بھائیو بلے شاہ جو کہ صوفیانہ شاہر ہیں اور ولی ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ مندر تعدے مسجد تعدے تعدے جو کچھ ٹیندائی پاریک بندے دا دل نہ ٹائیں رابط نہ چریندائی ایسی طرح انہوں نے ایک شعر اور کہا کہ اوہل شرینی تو اوہل پرشاد خوش کر دیئے کہ بلیئے کو اکمات کہ گنہ ایک ہے اس کی چینی بنتی ہے اس کی سو بڑھائیاں بنتی ہیں اور اگر اس کو ہم داتا سرکار کی درگاہ پر لے جائیں یا بی بی پاک کی درگاہ پر لے جائیں تو وہ نیاز ہے وہی نکھائی ہم مندر اور پردوارہ میں لے جائیں تو وہ پرشاد ہے اسی طرح راب کی ذات ایک ہے اور ہم اسی کے ماننے والے ہیں اسی اللہ کی ذات کو ہم سب مانتے ہیں سب کا مالک وہی ہے جو سب کا مالک ہے ہم اس کے پیروکار ہیں ہندو مسلم سکھ ہسائی ہم ہے سب بھائی بھائی پاکستان کے سارے سپاہی پاکستان پائند آباد الحمدللہ رب العالم السلام و السلام علی رسم اللہ کریم اما بہت پاؤز باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لسانی سرکارت نے ایک انقلاب اپا کر دیا اس بندہ حق سے متاثر ہو کر آج ہزاروں غیر مذاہب اور مختلف مقاطف فکر کے لوگ اس کافلہ توہید میں شامل ہو چکے لسانی سرکار کی نظر کے پیسے دل اللہ کے ذکر سے دھڑکنے لگے ہیں ایک ایسا بھی وقت تھا کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ شرمندگی اپنے مسلمان ہونے پڑ تھی مغرب کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہم اپنے دین سے گمراہ ہو رہے تھے ہم اتنے برے تھے کہ ہم سنتوں کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے تھے لیکن سرکار نے زمانے کو ایک نیا ٹرینڈ دیا آج کا بھرا مجمع اس محباد کا گواہ ہے ہر طرف اسلامی لباس نظر آ رہا ہے ہر طرف اسلامی تہذیب نظر آ رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں مردوں کے بھی سر ڈھکے میں ہیں عورتیں بھی پردے میں ہیں لاکھوں عورتیں ہمارے سلسلے میں داخل ہو چکی ہیں جناب سقی سلطان لاسانی سکار کے دست حق پر بیعت ہو چکی ہیں اور پھر سلسلے کے کام میں لگ گئی اسی بات کی برکت سے بغیر کسی بیرونی امداد کے لاسانی ویلفیر فانڈیشن کے زیرے احتمام بے شمار فلاہی دارے چل رہے ہیں مدرسے قائم ہو چکے ہیں سکول چل رہے ہیں فری ڈسپنسریاں ایمبولنس کلینک اور کمیونٹی سینٹر چل رہے ہیں اللہ کا اس کے رسول کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ ہم میں اس نے اپنا محبوب بھیجا سبحان اللہ اس پاک حسدی کی لوگوں کے دل اتنے بدل گئے ہم لوگوں کی ذاتوں میں اتنا فرق آ گیا کہ نہ صرف ہماری باطنی حالت سمر گئی بلکہ ظاہری حالتوں میں بھی دنیا کو نظر آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہر کوئی حیرام ہو جاتا ہے کہ دن میں کچھ تھے رات کو کائیہ پلٹ گئی لوگ خدمتیں خلق میں لگ جاتے ہیں کل تک دولت جمع کرنے کا چسکہ ہے اور آج سرکار کی نظر کرم سے وہ ساری دولت اللہ کی نامے لٹا رہے ہیں اسی برکت سے شعبہ بیت المال قائم ہوا اس بیت المال کے ذریعے غریبوں کی امداد کی جا رہی ہے مہانہ وظائف کا بندوبست ہے غرض یہ کہ کوئی بھی پہلو دشنا کام نہیں ہے جو کام حکومت کے بے شمار ادارے کرتے ہیں وہ کام ایک اکیلا سرکار کا آستانہ کر رہا ہے نرائے تکبیر نرائے رسال یا رسول اللہ آرائے ہیتری یا رسول اللہ فی تستگیر لاسانی سرکار بندابا یہاں سے جاری ہونے والے صرف لنگر کا ہی کوئی بدل نہیں ہے آپ میں سے بے شمار لوگ کئی دنوں سے یہاں پر موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک لمحے بھی کوئی بھوکا نہیں بیٹھا کوئی پیاسا نہیں بیٹھا ہمارے گھر میں کوئی ایک مہمان آجائے دوسرے وقت کھانا کھلاتے وقت تکلیف شروع ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے انسان کہ میں کیسے کروں انتظام کیسے ہوگا اور پیسے کہاں سے آئیں گے یہاں آپ گواہ ہیں لاکھوں لوگ جمع ہیں کسی کے ماتے پر بل نہیں ہے ہر کوئی خدمت کے لیے تیار ہے ہر وقت لنگر کھلا ہے اس لنگر کا ہی زمانے میں کوئی بدل نہیں ہے